ماما ماما بجو مجھ سے بات نہیں کر رہی کیا ہوا بجو کیا باتیں ماما کیا فائدہ چھوٹو سے مزاگ کرنے کا ہر بات پر تو نراز ہو جاتا ہے اچھے چلو بجو اپنا مود اچھا کر لو آج میں آپ لوگوں کو کہانی سنانے جا رہی ہوں مدو مکھی اور بھالو کی جسے آپ لوگ سن کر ہیپی ہو جاؤ گے بس کرو یارو بس کرو بھوک لگی ہے شہد کی مکھی کا گچھا لگاوا ہے یہ لوگ کہیں جائیں تو ہی ہم لوگ شہد پر حملہ کر سکیں گے یارو کیا کہتے ہو مکھے بھائی مکھے بھائی وہاں جنگل کے جانوار آپ کے شہد پر حملہ کرنے کا سوچ رہے ہیں اور تم یہاں آرام کر رہے ہو میں مدو مکھی کو تمہاری شکایت لگاؤں گا جا مسئلہ ہے موٹے بھالو میری نیند خراب کر دی جس کو شکایت لگانی ہے لگاؤ میں یہاں نوکر نہیں ہوں یہ شہد کا پہرہ دیتا رہوں میں خود ہی مدو مکھی کو منا کر دوں گا تم کیا کروگے مدو مکھی مجھ سے یہ ذمہ داری نہیں سبھالی جاتی آخر میں جانوروں کو کیسے روک سکوں گا کتنے سارے جانور ہیں جنگل میں اور ایک سے بڑھ کر ایک ہے بہت خطرناک جانور ہیں مجھ پیسے یہ ذمہ داری ہٹا دو میں اب شہد کا پہرہ نہیں دے سکتا آپ کسی کو بھی بول دو میں یہ کام نہیں کرنے والا میری بھی کوئی زندگی ہے میں بھی چاہتا ہوں گھوموں پھروں آپ لوگوں نے مجھے قیدی بنا کے رکھا ہوا ہے تم سے یہی امید تھی مجھے آپ لوگ سب میری بات سن لو ایک ایک کر کے شہد کا آپ لوگ پہرہ دوگی تاکہ شہد کو جنگل کا کوئی جانور نقصان نہ پہنچائے آج کے بعد تم اس ذمہ داری سے ازاد ہوتے ہو مجھے تم سے یہی امید تھی تم اپنی ذمہ داری صحیح سے نہیں نبا سکے مجھے اس بات کا ہمیشہ دکھ رہے گا مدو مکھی مدو مکھی اگر آپ ناراض نہ ہو تو یہ ذمہ داری میں سمبھال لوں میں دن بھر آپ کے شہد کے گچھے کا پہرہ دوں گا اس کی حفاظت کروں گا آپ بدلے میں مجھے تھوڑا سا شہد دے دیا کرنا ارے یہ تو بہت اچھی بات ہے ٹھیک ہے یہ ذمہ داری میں تمہیں سوپتی ہوں تم شہد کی مکھیوں کا اور شہد کا حفاظت کرو گے اور اس کے بدلے میں ہم تمہیں دیر سارا شہد دیں گے یہ بات آج تیہ ہوئی تھینکیو مدو مکھی آپ کا بہت بہت شکریہ آپ بہت اچھی رانی ہو بھالو تیرے تو مزے لگے پڑے یار کبھی ہمیں بھی شہد کھلا دے تھوڑا سا ہی دے 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 بھوک لگیے دے دے کسی کو کوئی شہد نہیں ملے گا آ جاتے ہیں فالتو میں شہد مانگنے میرے کو تو بڑا مزہ آ رہا ہے میں تو پیرے کے ساتھ ساتھ شہد بھی کھا رہا ہوں اس طرح بھالو اور مکھیاں خوشی خوشی رہنے لگتے ہیں بھالو دن بھر شہد کی مکھیوں کی حفاظت کرتا ہے اور بدلے میں اسے مدو مکھیاں شہد کھلاتی ہیں مدو مکھیاں بھالو کو بھی اپنی فیملی میمبر سمجھنے لگتی ہیں اور وہ بہت زیادہ خوش ہوتی ہیں کہ انہیں ایک اچھا ساتھی مل گیا جو دن بھر ان کے شہد کے گچھے کی حفاظت کرتا تھا جنگلی جانوروں کو بھی بہت برے طریقے سے ڈانٹا تھا سب جانور ڈر کر بھاگ جاتے تھے اس طرح مدو مکھیاں بھی خوش رہنے لگیں اور ساتھ ساتھ مدو مکھی رانی بھی خوش رہنے لگیں کیونکہ انہیں بھالو کی شکل میں اچھا ساتھی جو مل گیا ہاں تو بچو آج کی کہانی تمہیں کیسی لگی اری واں ماما آج کی کہانی تو سپر ڈوپر لگی تینکیو ماما ہاں ماما آج کی کہانی بہت ہی خوبصورت تھی دل کر رہا تھا آپ سناتی جائیں اچھا بچو اب سو جاؤ دیر بہت ہو چکی ہے